نمسکار دوستو میں نورتنہ آپ کا این ایچ پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ سواگت کرتا ہوں دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں ان مددوں پہ جن کی سنوائی آج تک بھی نہیں ہوئی ہے نہ جانے کتنی سرکاریں گئی اور کتنی آنے والی ہے لیکن وہ جو ہمارے سماز سے جڑے ہوئے مددے ہیں ان کی سنوائی آج تک بھی نہیں ہوئی ہے جو چند لوگ ان مددوں کو اٹھاتے ہیں ان کی آواز ہی دبا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے سماز کے اندر ایکتہ نہیں ہے اگر پورا سماز ایک جھٹ ہو کر اس آواز کو اٹھائے تو کسی بھی سرکار میں اتنا جور نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہماری آواز کو دبا دیا جائے آج میں اس ویڈیو میں ان ٹوپکس ان مددوں کے بارے میں چرچہ کرنے والا ہوں کی وہ مددے کون کون سے ہیں ایک تو نائک سماز سے جڑا ہوا مددہ ہے راستان کے اندر نائک ایسٹی کے اندر آتے ہیں ایسٹی کی کاشٹ سوچی کے اندر دس نمبر پہ نائک کا سبد لکھا ہوا ہے جبکہ راستان میں نائک کا نام کی کوئی جاتی نہیں ہے آج نائک جاتی کو راستان میں ایسٹی کا درجہ ملا ہوا ہے جو سپاؤن نمبر پہ انکیت ہے نائک وہ لاب مل رہا ہے آر ایکسن ہوتے ہوئے بھی ان کا لاب نہیں اٹھا پا رہے ہیں جو دوسری جاتیاں ہیں وہ ان کا لاب اٹھا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کچھ بھیلی مددوں کی جیسے بھیل پردیس کا معاملہ ہو گیا ایسے کئی مددیں ہیں جن کی سنوائی آج تک نہیں ہوئی ہے کیا پتا ہمارا سمماد سویا ہوا ہے یا کچھ راجنیتی کارن ہے کیا کارن ہے اس کا اس ویڈیو کے کومنٹ میں ضرور بتانا دوستو تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کریں بھیل پردیس کا معاملہ ہے جو بھیل جنزاتی قریب تیس ورسوں سے ادھیک سمیے سے بھیل پردیس جو بھیل راجے منانے کی مانگ کر رہی ہے اندولن کر رہی ہے بھیل پردیس کافی پرانا معاملہ ہے پہلے جہاں جہاں بھیلوں کا ساسن رات ہو اب بھیلوں کی جنسن کی آدھیک تھی وہ اچھے تر بھیل پردیس تھیلاتا ہے لیکن جیسے جیسے بھیلوں کا راج پاٹ چھنا گیا ویسے ویسے بھیل پردیسوں کے نام بدل دیے گئے پراشین سمیے میں بھیل پردیس سوشتری چھتر میں پھیلاوا تھا بھیل پردیس ہمالیہ چھتر اتراکھنڈ 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 بھیل پردیس بھیار نیپال بنگلہ دیس رازتان مدیا پردیس جارکھنڈ چھتیس گھٹ گجرات مدیا پردیس پوروی مدیا پردیس کرناٹک ویاندر پردیس کے بڑے بھو بھاگنے سامل ہے دوسرا ماملہ ہے وہ ہے بھیل ریجیمنٹ کا بھیل باردیس میں ایک بھیل ریجیمنٹ چاہتے ہیں اور اگلا ماملہ ہے وہ ہے ہلدی گاٹی رانا پونجا بھیل سے سمبندیتے بھیلوں کا اتیاس ہلدی گاٹی سے جڑا رہا ہے لیکن ابھی تک وہاں پریٹنس تلوکسیت نہیں ہوئے حال میں وہاں پریٹنس تلوکسیت کرنے کی گوشنا کی گئی تھی سندگاٹی سبیتا سندگاٹی سبیتا پر ہو رہی سوچ سے پتا چلایا سندگاٹی سبیتا بھیل اور انہیں آدھیواشیوں کی سبیتا تھی بھیلوں نے ہزاروں ورس پرو وشال کلے محل نہیر کوئے انہیں وکاسکاری کیل لیکن سرکار سکول پاٹھے کرم میں یہ سب سامل نہیں کر رہی ہے کیونکہ ایک راجنی تک چال ہے جس کے تحت آدھیواشیوں کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا ہے بھیلوں کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا ہے دوستو یہ گور کرنے لائک بات ہے کیونکہ ہمارے سماج کو جاگنا ہوگا تب جا کے یہ لوگ اپنے مدوں کو اٹھائیں گے سردار پٹیل مورتی سٹیچو آف یونیٹی بننے کے لئے آزاروں بھیل انہیں آدھیواشیوں کی جمین ہڑپی گئی تھی انہیں اپنے گھر چھوڑ کر جانا پڑا سرکار نے انہیں آدھیواشیوں سرکار نے نہیں آدھیواشیوں کے لئے گھر بنایا اور نہیں انہیں مہوجے دیئے ہیں آدھیواشی جب بھی کوئی مدہ اٹھاتے ہیں انہیں مدوں کو دوا دیا جاتا ہے دوستو اگر ہم سعیدانک حق کی بات کریں تو آدھیواشی شہتر جہاں آدھیواشیوں کی آبادی ادھیک ہے انہیں شہتر کو سعیدان کے انشار آدھیواشی شہتر گھوشت کیا جائے تاکہ مولنیواشی لوگوں کو صحیح معنی میں وکاس ہو سکے انہیں گھروں کی رکشیہ ہو سکے لیکن جو ورطمان کی اور جو پچھے سرکاریں بنتی آئی ہیں ان سرکاروں نے آج تک ان مدوں پہ دھیان نہیں دیا ہے دوستو میں اس ویڈیو کو سماپت کرنا چاہوں گا اگر آپ ایسے ہی ویڈیو چاہتے ہیں اور میرے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو چینل کو کر لیجے سبسکرائب اور ساتھ میں دبا دیجے بیل آئیکن اول پہ سلیکٹ کر کے تاکہ میں جب بھی سماس سے ریلیٹیڈ کوئی ویڈیو ڈالوں تو آپ کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائیں تو کومنٹ میں ضرور بتانا اس کے پیچھے کا کیا کارن ہے کہ سرکار ان مدوں پہ دھان نہیں دے رہی ہیں کیوں ہمارے سماس کے لوگوں کو دبا رہی ہے تو دوستو ملیں گے ایک اور نئی جانکار کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے نیچ پوائنٹ یوٹیوب چینل کو دننے والے